تو دیکھیں بیٹا اس کے جو گراف بنتے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے کروڈ لائنس بنتی ہیں جس طرح سے آئیسو تھرمل پروسس کی بنتی ہیں فرقی ہوتا ہے کہ یہ جو ایڈیابیٹک پروسس کی لائنس ہوتی ہیں یہ اسٹی پر ہوتی ہیں ایس کمپیرڈ ٹو دہ آئیسو تھرمل پروسس تو اس کے گرافز کو ڈسکس کرتے ہیں بیٹا تو پہلا گراف ہم بناتے ہیں ایسو تھرمل sorry کہ اگر کوئی بھی سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایڈیابیٹک ایکسپنشن کرتا ہے تو اس کا گراف اگر ہم بناتے ہیں تو بالکل آئیسو تھرمل کی طرح اس طرح سے کروڈ لائن بنتا ہے اگر پریشر اور والیم کے درمیان ہم اس طرح سے لائن بنائیں تو یہ لائن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی اس طرح سے بنتی ہے اس کا گراف جو ہوتا ہے اس کی لائن تھوڑی اسٹی پر بنتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو در آئیسو تھرمل اگر دونوں کو ساتھ ہم بنائیں تو آئیسو تھرمل ایکسپنشن جو ہوتی ہے اگر ایکول والیم چینج ہوتا ہے تو آئیسو تھرمل کی لائن اس طرح سے بنے گی ایڈیابیٹک کی لائن اس طرح سے بنے گی تھوڑی جو ایڈیابیٹک کی لائن ہوتی ہے وہ اسٹی پر ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو در آئیسو تھرمل ایکسپنشن یہ جو ہوتی ہے یہ آئیسو تھرمل ایکسپنشن کی لائن ہوگی اور یہ جو لائن ہوگی یہ لائن جو ہوگی یہ ایڈیابیٹک ایکسپنشن کی ہوگی تو دونوں کا گراف جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ہوتا ہے پرک صرف یہ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیا کہ ایڈیابیٹک کی اسٹی پر ہوتی ہے لائن آپ اس کو اس طرح سے مارک کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے آئیسو تھرمل ایکسپنشن آئیسو تھرمل ایکسپنشن ہے اور یہ ہمارے پاس ہے ایڈیابیٹک ایکسپنشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے ایڈیابیٹک ایکسپنشن اب اسی طرح سے اگر کمپریشن کا بنائیں گے تو کمپریشن کا ابھی ایسے ہی بنے گا ایڈیابیٹک کمپریشن کا ایڈیابیٹک کمپریشن کا بھی ایسے ہی بنے گا ایڈیابیٹک کمپریشن کے اندر اس طرح سے بنتا ہے کہ سپوز کرے ہم اس طرح سے یہ گراہ بناتے ہیں اور یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے پریشر کے درمین اور والیم کے درمین تو یہ بنے گی ایڈیابیٹک کمپریشن اور یہ بنے گی آئیسو تھرمل کمپریشن دونوں کے درمیان یہ تعلق ہوتا ہے آئیسو تھرمل کے درمیان اور ایڈیابیٹک کے درمیان اب اگر دونوں کے اندر دیکھتے ہیں تو کراف کی اس کی لائن تھوڑی شارٹ بھی بنتی ہے جبکہ اس کی لائن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑی بھی بنتی ہے اگر سیم کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ ایڈیابیٹک کے اندر ورک جو ہوتا ہے وہ چینج آف انٹرنل انرجی کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ آئیسو تھرمل کے اندر جو ورک ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس سسٹم کو ہیٹ سپلائی کرتے ہیں اور ہماری ہیٹ سپلائی کی وجہ سے اس سسٹم کے اندر ورک ہوتا ہے اب جو ہمارا نیچ سٹے بیٹا اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہوئی جس طرح سے ہم نے آئیسو بیرک کے لئے پی وی پاور گاما ایز ایکل ٹو کانسٹنٹ جو اس کیا تھا آئیسو کورک کے لئے بھی کیا تھا اور آئیسو تھرمل کے لئے بھی کیا تھا اسی طرح سے آپ ایڈیابیٹک پراسس کو استعمال کر سکتے ہیں سوری یہ جو پی وی پاور گاما ایز ایکل ٹو کانسٹنٹ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فار ایڈیابیٹک پراسس اب اس کو جب آپ ایڈیابیٹک پراسس کے لئے استعمال کرتے ہو تو اس کو ہم سمٹائمز کہتے ہیں پوائزن سلا پوائزن سلا جو ہوتا ہے وہی پی بی پار گاما ایزی کل تو کانسٹنٹ ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں فار ایڈیابیٹک پراسس تو وہ پوائزن سلا کہلاتا ہے تو اب یہ جو پوائزن سلا ہوتا ہے یہ ہمیں کہتا ہے کہ پی بی پاور گاما ایزی کل تو کانسٹنٹ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اس کے اندر جو گاما ہوتا ہے وہ ایکل تو ہوتا ہے سی پی اپان سی وی تو گاما کی جو وہیلیو ہوتی ہے یہ سی پی اپان سی وی ہوتی ہے اور یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے پار ڈیفرنٹ گیسس کہ یہ منو ایٹومک گیس کی ایٹومک گیس کی الگ ہوتی ہے اور پولی ایٹومک گیس کی اس کے لئے ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر ہم بات کریں ایئر کی تو ایئر کے لئے یہ ہوتا ہے 1.41 یا 1.4 کہہ سکتے ہیں کہ ایئر کے لئے جو گاما کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1.41 بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا 1.4 کہتے ہیں فار ایئر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگا اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہیٹ کے پیسٹریز جو ہوتی ہیں جو ہیٹ کے پیسٹریز ہوتی ہیں وہ ان پراسیس کے اندر کتنی ہوتی ہیں دیکھیں ہیٹ کے پیسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں آئیسو تھرمل پراسیس کی آئیسو تھرمل پراسیس کی ہیٹ کے پیسٹری انفنائٹ ہوتی ہے کیونکہ آئیسو تھرمل پراسیس کے اندر ہم ہیٹ دیتے جاتے ہیں وہ سسٹم اس ہیٹ کو ابزارب کرتا جاتا ہے انفنائٹ ہیٹ ابزارب کرنے کے بعد بھی آئیسو تھرمل پراسس میں کبھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آئیسو تھرمل پراسس کے اندر تیمپریچر کانسٹن دینے کی وجہ سے ہم کتنی بھی ہیٹ اگر اس سسٹم کو دے بھی دیں تو اس سسٹم کا کبھی بھی تیمپریچر جو ہوتا ہے وہ 1 ڈگری سیلسیس نہیں بڑھے گا تو ہم کہتے ہیں کہ آئیسو تھرمل پراسس کے اندر جو ہیٹ کے پیسٹی ہوتی ہے وہ انفنائیٹ ہوتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں ایڈیابیٹک پراسس کی تو جو ایڈیابیٹک پراسس ہوتا ہے وہ ایک ایسا پراسس ہوتا ہے جس کے اندر تیمپریچر چینج ہوتا ہے without supply of heat ایڈیابیٹک پراسس کے اندر ہمیں ہیٹ دینی نہیں پڑتی اور اس سسٹم کی انٹرنل انرجی جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے due to the work اور ہیٹ کے پیسٹی کا فارمولا کیا ہوتا ہے amount of heat required to raise the temperature جب ہمیں ہیٹ دینے کے سوای اس کا تیمپریچر چینج ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی ہیٹ کے پیسٹی زیرو ہے ایڈیابیٹک پراسس کی ہیٹ کے پیسٹی زیرو ہے زیرو ہیٹ دینے کے سوا بھی اس کا تیمپریچر بڑھ بھی جاتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ فار ایگزمپل ہم بات کریں کہ پھر آئیسو کورک کی اور آئیسو بیرک کی کیا ہوگی آئیسو تھرمل کی انفرنائٹ ہوتی ہے ایڈیابیٹک کی زیرو ہوتی ہے تو پھر اگر ہم بات کریں آئیسو کورک کی اور آئیسو بیرک کی تو ان کی ہیٹ کے پیسٹی کتنی ہوتی ہے تو ان کی ہیٹ کے پیسٹی جو ہوتی ہے وہ زیرو اور انفرنیٹی کے درمیان رہتی ہے ٹھیک ہے نہ زیرو ہوتی ہے اور نہ ہی انفرنیٹی ہوتی ہے تو ان کی ہیٹ کے پیسٹی جو ہوتی ہے وہ زیرو اور انفرنیٹی کے درمیان رہتی ہے ان دونوں پراسیسز کی تو ڈیفرنٹ ہیٹ کے پیسٹی ہوتی ہے ان پراسیسز کے اندر ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کمپیریزن ہے بیٹا کہ کبھی کبھی کمپیریزن پوچھی جاتی ہے جو کامن کمپیریزن ہم لیتے ہیں وہ لیتے ہیں بیٹوین آئیسو بیرک پروسس اور آئیسو تھرمل پروسس کے درمیان تو آئیسو بیرک اور آئیسو تھرمل پروسس کے درمیان پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم ایک سسٹم کو آئیسو بیرکلی لے جائے اور ایک سسٹم کو آئیسو تھرملی جو ہے وہ لے جائے انیشل اسٹیٹ سے فائنل اسٹیٹ تک تو کس بات سے یا کس پروسس کے اندر ورک زیادہ ہوگا یا دونوں کے اندر ورک ایکل ہوگا تو اس کی کنڈیشنز کونسی ہوتی ہیں تو پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے بیٹا اس کی کہ اگر ایف اندر و ενافینriend و ایفرک اندر 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 و buscar simاندر ایمیت پروسی اندر و ایفرک اگر ہم کریں کہ کس کے اندر ورک زیادہ ہوتا ہے یا دونوں کے اندر ورک کر ایکل ہوگا دیکھیں اگر انیشل اور فائنل اسٹیٹ سیم ہے اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ورک کی تو ورک کا جو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ ہمیں اس بات سے لگتا ہے کہ اس سسٹم کا والیم کتنا چینج ہوتا ہے سپوز کریں دونوں کے اندر ایکل والیم چینج ہے ٹھیک ہے ہم کہہ لیتے ہیں کہ دونوں کے اندر ایکل والیم چینج ہے دونوں کا والیم ایکلی چینج ہوتا ہے تو کس سسٹم کے اندر ورک زیادہ ہوگا آپ اس کا گراف بنا لیں مٹھا اگر ہمارے پاس انیشل اسٹیٹ سیم ہے میرس دونوں کا انیشل پریشر سیم ہے والیم سیم ہے اور ٹیمپریچر سیم ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیشل والیم انیشل پریشر اور انیشل ٹیمپریچر آئیسو بیرک کا برابر ہے انیشل والیم انیشل پریشر اور انیشل ٹیمپریچر آئیسو تھرمل کا ٹھیک ہے اس طرح سے اب اگر فائنل ہم کرتے ہیں تو فائنل جو ہوتا ہے اس کا پریشر جو آئیسو بیرک کا پریشر پی ون ہوگا والیم ویڈی ٹو ہوگا اور ٹیمپریچر ٹی ٹو ہوگا آئیسو بیرک کا ٹھیک ہے اور اس کا جو ہوگا پریشر جو ہوگا پی ٹو ہوگا اور والیم اس کا وی ٹو ہوگا اور ٹیمپریچر اس کا ٹی ون ہوگا آئیسو تھرمل کا دونوں کنڈیشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی والیم چینج میں نے برابر رکھی جتنا والیم آئیسو تھرمل کا ہوتا ہے اتنا والیم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس طرح سے یہ کنڈیشن ہم برابر کرتے ہیں اس طرح سے اس سنس میں کہ یہ والیم اور یہ والیم جو ہوتا ہے یہ دونوں جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنی والیم کی چینج آئیسو بیرک کے اندر آئی ہے اتنی والیم کی جو چینج آئی ہے وہ آئیسو تھرمل کے اندر آئی ہے تو دونوں کے اندر جو ہے وہ وارک کتنا ہے دیکھیں دونوں کا یہاں پہ ہم کرتے پریشر اور یہاں پہ ہم کرتے والیوم دونوں کا جو پریشر اور والیوم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا پریشر initial پریشر دونوں کا برابر ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ پریشر ہے دونوں کا پریشر آپ کہہ لیں کہ دونوں کا پریشر بھی سیم ہے اور دونوں کا انیشل والیم بھی سیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا یہ انیشل والیم بھی سیم ہے ٹھیک ہے تو دونوں کا انیشل والیم بھی سیم ہے ٹھیک ہے لیکن فائنل جو والیم ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں سوریم یہاں پہ ٹھیک ہے اب دونوں کے اندر جو فائنل والیم ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے بیٹا سیم ہوتا ہے مینس چینج ان والیم جو ہوتی ہے وہ دونوں کی سیم ہے تو یہ والیم ہمارے پاس ہوتا ہے بیٹا تبیبا اور یہ والیم ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ فائنل والیم کونسا ہوتا ہے بیٹا وی ٹو اب کس کی والیم وی ٹو کی آپ لائن دیکھ لیں یہ بنے گی اس طرح سے اب یہ جو آئیسو بیرک پراسس ہوگا بیٹا یہ سیدھا اس طرح سے آئے گا فرام والیم وی ون ٹو دا والیم وی ٹو آئیسو بیرک پراسس اس طرح سے آئے گا کیونکہ اس کے اندر پریشر کانسٹنٹ ہوتا ہے اور یہ وی ون سے کس طرف چلا جاتا ہے وی ٹو کی طرف جبکہ آئیسو تھرمل پراسس جو ہوگا وہ اس طرح سے آئے گا آئیسو تھرمل پراسس جو ہوگا وی ون سے وی ٹو کی طرف اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے دونوں کا گراف اس طرح سے بنے گا آئیسو بیرک پروسس V1 سے V2 کی طرف ایسے آئے گا اور آئیسو تھرمل پروسس ایسے آئے گا اب کس میں ورک زیادہ ہوا ہے یا برابر ہوا ہے ورک کس کے برابر ہوتا ہے ایریا کے اگر آپ آئیسو بیرک کی لائن کے نیچے دیکھیں تو یہ پوری ایریا اس کے اندر آ جاتی ہے جبکہ آئیسو تھرمل کے اندر دیکھتے ہو تو اس پوری ایریا کا ایک حصہ یہ اس کرو کے نیچے نہیں آتا تو اس کرو کے نیچے یہ والی ایریا جو ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے جبکہ اس کے نیچے یہ ساری ایریا آ جاتی ہے تو ایریا جو ہوتی ہے وہ آئیسو بیرک کے پروسس کی زیادہ ہوتی ہے اور آئیسو تھرمل کی ایریا جو ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کہ اگر انیشل والیم اور فائنل والیم جو ہوتے ہیں وہ ایکل ہے اگر چینج ان والیم جو ہوتی وہ آئیسو بیرک پروسس کے اندر اور آئیسو تھرمال پروسس کے اندر اگر ایکول ہوتی ہے تو آئیسو بیرک پروسس کے اندر جو ورک ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور آئیسو تھرمال کے اندر کہ سکتے ہیں کہ ورک ان آئیسو بیرک گریٹر دن ہوتا ہے ورک ان آئیسو تھرمال آئیسو تھرمال کے مقابلے میں آئیسو بیرک کا جو ورک ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے شرط یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا انیشل اور فائنل جو ہے وہ والیم اگر ایکول ہے جتنی والیم کی چینج آئیسو تھرمال کے اندر آتی ہے اتنی ہی والیم کی چینج اگر بیرک آتی ہے تو پھر کس سسٹم کے اندر ورک زیادہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر دونوں کی انیشل اسٹیٹ اور فائنل اسٹیٹ ایکول ہے تو جو آئیسو بیرک پراسس ہوتا ہے اس کے اندر ورک زیادہ ہوتا ہے اور آئیسو تھرمال جو پراسس ہوتا ہے اس کے اندر ورک کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں کہ دونوں سسٹمز میں کس سسٹم کے اندر انٹرنل انرجی زیادہ چینج ہوئی ہے یا دونوں کی انٹرنل انرجی بھی ایکوال چینج ہوئی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ دونوں سسٹمز کی انٹرنل انرجی ایکوال چینج ہوئی یا دونوں سسٹمز کی انٹرنل انرجی جو ہے وہ ان ایکوال چینج ہوئی ہے دیکھیں آئیسو تھرمل پروسس کے اندر انٹرنل انرڈی چینج ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ کانسٹن رہتا ہے لیکن اگر آئیسو بیرک پروسس دیکھیں تو ایکسپینشن کے اندر اس کی انٹرنل انرڈی بڑھتی ہے تو دونوں کے اندر انٹرنل انرڈی کی جو چینج ہوگی وہ انیقل ہوگی دونوں کے اندر انٹرنل انرڈی کی چینج ہوگی وہ ایکل نہیں ہوگی آئیسو بیرک کے اندر چینج ہوگی اور آئیسو تھرمل کے اندر چینج نہیں ہوگی اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں سسٹم میں سے کس نے زیادہ ہیٹ ایبزارب کی ہوگی اور کس نے کم ہیٹ ایبزارب کی ہوگی دیکھیں دونوں کو اگر ہم کمپیر کرتے ہیں تو آئیسو تھرمل پراسس ٹوٹل ہیٹ کو ورک میں کنورٹ کرتا ہے جبکہ آئیسو بیرک پراسس جو ہوتا ہے وہ ہیٹ کا کچھ حصہ انٹرنل انرڈی میں لے جاتا ہے اور کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ ورک میں لے جاتا ہے جب دونوں کا ورک برابر نہیں ہے آئیسو بیرک کا ورک زیادہ ہے اور آئیسو تھرمل کا ورک کم ہے تو یہی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیسو بیرک نے زیادہ ہیٹ ایبزارب کی ہوگی اور آئیسو تھرمل نے کم ہیٹ ایبزارب کی ہوگی کیونکہ آئیسو بیرک کے اندر سم اماؤنٹ آف ہیٹ انٹرنل انرڈی میں بھی گئی ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیسو بیرک پرانسس جو ہوتا ہے اس نے ہیٹ زیادہ چینج کی ہوگی زیادہ ایبزارب کی ہوگی جبکہ آئیسو تھرمل کے اندر جو ہیٹ ہے وہ کم ایبزارب ہوئی ہوگی تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ جو ہیٹ ابزارب ہوتی ہے آئیسو بیرک کی گریٹر دین ہوتی ہے ہیٹ ابزاربڈ آئیسو تھرمل کے اور چینج ان انٹرنل انرڈی ویسے بھی آپ کو بتائے کہ چینج ان انٹرنل انرڈی اس طرح سے ہوتی ہے کل کسی پیچھے نے کسی نوٹس کے اندر ریا بتانی کہاں پہ یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ ایڈیابیٹک پروسس کے اندر جو ہیٹ سپلائیڈ ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے تو دیکھیں مٹا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کے اندر اکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کامن سینس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو چیزیں فکس ہوتی ہیں پائی کی ویلیو اگر میں آج اس بولڈ پہ 4.14 لکھ دوں تو پائی کی ویلیو 4.14 نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو اس بندے نے غلط لکھا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب پوچھنے کی نہیں کہ ایوی نہ لیا کریں جو چیز تاہلی اچھا نہیں رہتا باقی کوئی ٹیکنیکل چیزیں تو آرگیو کیا جا سکتا ہے باقی کانسٹنٹ چیز کے اوپر کیا آرگیو کرے کہ آئیسو ترمل میں اگر میں کہوں گے نہیں اس میں میں ٹیمپریچر میں غلط کہوں گا ٹھیک ہے نا جس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کانسٹنٹ ہے ٹیمپریچر تو وہ کانسٹنٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹھیک ہے چین چیز ہوگا جانے میں خام خواب مائنڈ کو کوئی ٹھیکٹ آتا ہے کچھ اپنے اوپر یہ اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوتا کبھی کبھی بندے کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں نے یہ بات کہی ہے یہ میری سہی ہے پھر ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن بندے کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے تو دیکھیں اس کے بات ایک اور کانڈیشن ہے مٹا دوسری کانڈیشن ہوتی ہے اس کی کہ ایف ایکل ہیٹ اس سپلائیڈ ایکل ہیٹ اس سپلائیڈ جو آئیسو بیرک پروسس اگر ایکل جو ہے بیٹا ہیٹ سپلائی ہوتی ہے آئیسو بیرک کے اندر اور آئیسو تھرمل کے اندر اگر ایکل ہیٹ آپ سپلائی کروگے تو ایکل والیم چینج نہیں آئے گی کیونکہ آئیسو بیرک کے اندر آپ جو ہیٹ دوگے اس کا سم پارٹ جو ہوگا وہ انٹرنل انرجی میں جائے گا اور سم پارٹ جو ہوگا وہ ورک میں جائے گا جبکہ آئیسو تھرمل کے اندر آپ کی ٹوٹل ہیٹ سپلائیڈ جو ہوگی وہ ورک کے اندر جائے گی تو اس کنڈیشن کے اندر دونوں کا جو انیشل والیم ہوتا ہے آئیسو بیرک کا سوری فائنل ٹھیک ہے یہ آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ آپ اس کے اندر چینج ان والیم ایکل نہیں ہوگی چینج ان والیم از این آئیسو بیرک کا لیز دین ہوگی چینج ان والیم آئیسو تھرمل آئیسو تھرمل کی چینج ان والیم زیادہ ہوگی اور اس کا گراف اس طرح سے پروسیڈ کرے گا دونوں کی انیشل اسٹیٹ ہم سیم سے پروسیڈ کریں گے تو اگر ہم اس طرح سے کریں گے پریشر اور والیم کے درمیان تو آئیسو بیرک پروسیس اس طرح سے پروسیڈ کرے گا اے ٹو بی انیشل ٹو دہ فائنل اسٹیٹ جبکہ آئیسو تھرمل پروسیس اس طرح سے پروسیڈ کرے گا اے ٹو بی اس کے ایریہ اندر کرو اتنی ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے جبکہ اس کے ایریہ اندر کرو اتنی ہی ہو جائے گی تو آئیسو تھرمل کے اندر ورک زیادہ ہوگا اور ایڈیویٹک کے اندر کیا ہوگا اگر ایڈسپلیہٹ کام ہوگا اگر ایڈسپلیہٹ ہیی آئیسو ایڈسپلیہٹ محطشیوں ہاموٹ ہی ہے ایڈسپلیہٹ کام ہوگا اگر ایڈسپلیہٹ کام ہوگا موسٹلی کوششن کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں دی جاتی بہت سارے ایسے جو ہے وہ کنڈیشن صاحب دیکھو گے جن کے اندر کنڈیشن نہیں دی گئی ہوتی تو کنڈیشن نہیں دی گئی ہوتی اگر فار ایگزمپل میں کنڈیشن دے دوں کہ کس پروسس کے اندر جیسے کاملی آپ نے پڑھا بھی ہوگا کس پروسس کے اندر ورک زیادہ ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے اس ورک پروسس کے اندر تو وہ کس کنڈیشن کے اوپر ہوتا ہے جب انیشل اسٹیٹ اور پائنل اسٹیٹ برابر ہو تو وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو کامل کنڈیشن ہوتی ہے تو چیزوں کا جان رکھنا ہے کہ ویسے دینی چاہیے کنڈیشن تاکہ کلیر ہو سکے لیکن موسٹ کاملی جو کسٹن ہوتے ہیں ان کے اندر کنڈیشن نہیں دی گئی ہوتی ہے ٹھیک ہے کل دسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے